دیش کی راستری دھروہر مانے جانے والے انیس سو پچاس کے دشوک کا سن بیراج ڈیم ہیڈ ریگولیٹر کے اوپر بناپل جس کی ریلنگ دیبار شتگرست ہونے کے چلتے لگ بگ دشوکوں بعد پنن نرمار کا کار ہے لاخو روپے کی لاغت سے یو جی وی این ایل کے دوارہ کرایا جا رہا ہے ریلنگ دیبار کا پنن نرمار ہونا ہے وہے بھی کئی دشوکوں کے بعد کہیں نہ کہیں یہ درشادہ ہے کہ اتراکن کی دھامی سرکار کو راجی کی راستری دھروہر کی چھنٹا ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ سرکشہ دیبار کے پنن نرمار میں جو مضبوطی کے لیے سریعہ کا استعمال کیا جا رہا ہے اس میں نیا سریعہ نام ماتر کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے باقی جو پرانی ریلنگ کی دیبار تھوڑی گئی ہے اس میں سے نکلے پرانے جنگ خائی سریعہ کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے اس سے پرتیت ہوتا ہے کہ سمبندت ویبار کے ادھکاری دھامی سرکار کی راستری دھروہر کو سرکشت رکھنے کی منشاہ پر پانی فردہ نظر آ رہی ہے جب اس سمبند میں سمبندت ادھکاری یو جیو بینیل لکس کی عدیشہ سی ابھیانتہ آفیت سنگھ سے فون پر جانکاری چاہیی تو ان کا بات کرنے کا انداز کچھ عجیب تھا جیسا کہ پترکار نے ان کی کوئی دختی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا ہو جواب دینے کے بجائے ادھکاری نے یہ کہہ دیا کہ آپ نے مجھے رویبار کے دن کال کیسے لگا لیا وکاس نگر سے درپال سنگھ کی ریپورٹ دراصل میں نے بھی کچھ دیکھا کچھ ہمارے ستر بھی اسے بتا ہے ہمارے کچھ ساتھیوں نے بھی وہاں دیکھا تھا کہ یو جیو جیو بینیل جو اس کا ہیڈ ریگولیٹر پولی آسن اس پر ریلنگ کا نیروان کر رہے ہیں لیکن وہاں پر جو پورانے اس کو توڑ کر گی جو پورانی ریلنگ کی اس کو توڑ کر گی جو سریہ نکلا مجھے لگ رہا وہی اس میں دوبارہ پڑک کر رہے ہیں کیونکہ جو سریہ ہے وہ گول والا ہے جو پورانے جمانے میں چلتا تھا اس طرح سے میں سمجھتا ہوں it's only a misappropriation of money government have to take action اور ہم اس میں بارے میں اس کے بارے میں ہم بات بھی کریں پرساسان سے بات کریں گی آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے پرانی سریوں کا استعمال پھر سے کیا جا رہا ہے عدد جوانکاری کے ساتھ سیوکی جڑ گئے ہیں اندرپال سنگھ اندرپال جس طرح سے یہ جو پل کا نرمار ہو رہا ہے تو اس میں جو ٹینڈر جاری کیا گیا ہے کیا پی ڈیوڈی بنا رہا ہے ایسی کونسی کمپنی ہے جو یہ نرمار کر رہی ہے اور گھٹیا سامگری کا استعمال کر رہی ہے اور کوئی نظر رکھنے والا نہیں ہے جی بلکل جیسے کہ میں آپ کو بتا دوں جو یہ عدی ساتھی عبینت ہے ابھی سنگھ جی ان سے جیسے ہماری بات ہوئی تو ان کے دوارہ سیدھے کہا گیا ہے کہ ہم خود اس کو بنا رہے ہیں اور اس میں جو ہے ہم جہرسا چہے سریعہ لگائیں اس پہ کوئی بیلڈنگ نہیں بن رہی ہے پہلے تو جیسے ہمارے دوارہ کال کیا گیا وہ یہ کہہ کے بھڑک گئے کہ آپ کے دوارہ سنڈے کو ہمیں فون کیوں کیا گیا ٹھیک ہے جی اس پر ہم نے ان سے اتنا ہی کہا ہے کہ دیکھئے ایسا سرکار میں کوئی آدیس جاری نہیں کیا کہ عدی کاری کو کسی جانکاری کے لیے ہم سنڈے کو فون نہیں کر سکتے اگر ہم سرکار کی اور ویواغ کی اپلدیوں کو اپنے چینر پہ دکھانے کا کام کر سکتے ہیں پبلک کے سامنے رکھنے کا کام کر سکتے ہیں تو ہم کہیں نہ کی کھامیے بھی دکھانے کی ہماری ہی جنہ داری ہے بلکل جی زاہر چی بات ہے کوئی بھی ادھکاری ہو وہ جنتہ کا ملازم ہے اور اس کا دھرم بنتا ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی کسی پرکار کے جانکاری لے تو اسے دینی ہی پڑے گی یہ حالی میں ایک بیٹھک بھی ہوئی تھی جس میں سیم دھامین یہ نردیش بھی دیئے تھے کہ سبھی پترکار اپنا موبائل جو ادھکاری ہیں وہ موبائل آن رکھیں اور کسی پترکار کا فون آتا ہے تو جانکاری بھی دیں یہ بھی انہوں نے نردیش دیئے تھے سبھی ادھکاریوں کو سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اس پہ بیلڈنگ نہیں بننی تو سو پیس میں پہ تھرما کول کی کیوں نہیں دیبار ریلنگ لگوا دیتے یہ سریعہ کبھی اپیو کیوں کر رہے ہیں وہ لوگ بیلڈنگ تو بننی نہیں تو سو پیس ہی اگر دکھانا ہے تو نئی سریعہ کو بھی استعمال کیوں کر رہے ہیں جی بلکل یہی سوال تھا بیچ میں سریعہ تھا اور اس سرکشہ دیوار کے پاس کھڑے ہو کر کے کئی بار جو ہے لوگ جو آتے ہیں وہ سیلپی کھیچنے کا کام کرتے ہیں اس کا سہرہ لے کر کے رہاگیر بھی اس پہ مطلب آتے جاتے ہیں ظاہر ہے تو جی اس پہ یہ ستی کرد جو ہوئی ہے کہیں نہ کہیں اس کا سریعہ خراب ہوا ہے اب اسی سریعہ کو دوبارے سے لگانا یہ کہیں نہ کہیں بلکل ایک بہت بڑی بلکل یہ جس طرح سے کام ہو رہا ہے اس میں دو سوالیں جب تھکے دار کو اگر کوئی کمپنی تھکے دار کمپنی ہے جس پہ کام تو ظاہر سی بات ہے وہ سرکار کو ایسٹیمیٹ دیں گے تو نئی سریعہ کا دیں گے اگر سرکاری کمپنی کام کر رہی ہے تو کیا سی ام دامی کی سرکار کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ ایک بریج کی ریلنگ بنانے کے لیے نئی سریعہ کو اپیوک کر پائے ظاہر ہے کئی نہ کئی اس میں آدھیکاریوں کی ملی بگت ہے جو صاف نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ جو ریلنگ ہے وہ اس لیے بنائی جاتی ہے کبھی کوئی وہن ٹکرائے تو وہ اسے روک لے ندی میں نہ گرے نہ کہ لوگوں کی سرکشہ کے لیے بلکہ اب ایسے میں جب پرانی سریعہ کو اپیوک کیا جائے گا تو اس کی عمر تو ایسے ہی کم ہو جائے گی اوپر سے کبھی بھی کوئی درگٹنا یا کوئی وہن ٹکرائتا ہے تو سب سے پہلے یہ ریلنگ گرے گی اس کے بعد وہن کو بھی نہیں بچایا جا سکے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ اس خبر چلنے کے بعد دھامی شرکار یا پرشاشن کیا کچھ کاروائی کرتا ہے آپ کا بہت دو شکریہ ہمارے سا جھڑنے کے لیے ہمارے سایوکی آپ ان تصویروں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے گھٹیا نرمال کیا جا رہا ہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ اگر یہ نرمال ہو بھی جاتا اگر ہمارے سایوکی ان تصویروں کو نہ دکھاتے تو انجینئر اسے پاس بھی کر دیا جاتا اور وہ باقاعدہ ایک دو سال چلتا اور پھر سے اسی عوستہ میں دوبارہ سے آ جاتا یا ہو سکتا کوئی انہونی بھی اس بریت سے ہو جاتی لیکن پرشاشن اب دیکھنے والی بات یہ یہ خبر دیکھنے کے بعد جاگتا ہے کیا یہ نرمال انہی سریوں کے بھروسے پھر سے ہو جاتا ہے